دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی بہترین پلان کے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اسی پلان کو پورا ڈسکس کریں گے بہت ہی بہترین سا پلان ہے ریلنگ کی بات کریں تو آپ کو اسٹائلیسٹ دیکھنے کو ملتی ہے موڈل بھی بہت ہی پیار آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جس کا سائز میں بتا دوں 625 سکوائر فٹ مطلب کی 25 بھائی 25 فٹ میں یہ موڈل میں نے ڈیجائن کیا ہے ایک بہترین سا موڈل گرامنگل چھتے کے لئے ہے پیوری گرامنگل چھتے کے لئے کیونکہ یہ جو میں نے موڈل کریٹ کیا ہے یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو کی گرامنگل میں ہی اچھی لگتی ہیں تو یہ گاؤں میں مکان بھی بنایا جا سکتا ہے اور یہاں پر سہر میں بھی کیونکہ بہترین سا موڈل ہے اگر آپ کو ایک بارندے کی ریکوارمنٹ ہے تو یہ دیکھیں کہ میں نے بارندہ بھی کریٹ کیا ہے فرنٹ الیویشن کی بات کرے ہیں ریلنگ کے ساتھ بہترین سا کلر ڈیجائننگ سارا میں نے کیا ہے تو اسی کو ڈسکس کریں گے پچیس بائی پچیس پٹ کے موڈل کو ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ کو موڈل کا فرنٹ الیویشن اچھا لگ رہا ہو تو پلیز ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیا کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں ویڈیو کو آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہمیں موڈیویشن نہیں ملتا ہے آپ لوگ ہمیں ویڈیو کو لائک کیا کریں تو میں نئے نئے موڈلز نئے نئے ڈیجائن آپ لوگوں کے لیے لگاتار لاتا رہتا ہوں تو پلیز ابھی اسے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہے تو جرور کر لیں اس مال ہاؤس پلان چینل کو کیونکہ یہاں پر آپ کو لگاتار اپ ڈیٹڈ نئے نئے موڈلز نئے نئے ڈیجائن لگاتار ملتے رہتا ہے تو آج کا جو موڈل ہے پچیس بھائی پچیس کا اسے ڈسکرس کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں بتا دوں فرنٹ ڈیلویشن آپ کا یہ ہے جس میں آپ کو بہترین سا اور دو سائیڈ سے کلوجڈے دیکھی گا اور دو سائیڈ سے اوپن ہے اگر آپ کا سائیڈ میں بھی روڈ ہے تو اسے طرف سے اسی لیے میں نے بارندہ رکھا ہے تو یہ سٹیرز ہیں اسے چڑھیں دونوں طرف سلوپ ہے اور یہ پلر ہیں جس میں میں نے ڈیکوریٹ کیا ہے ریڈ کلر، بلیک کلر، ایلو کلر اس کے بعد یہ آپ کا چھجہ بنایا ہے میں نے یہ دیکھی گا چھجہ ڈائپ کا اور اس میں می ہائی ہاؤش پلان ہے آپ پر ٹیکسٹر بھی یوز کیا ہے ٹیکسٹ بھی یوز کیا ہے اس کا دیکھ یہ ایک ونڈو ہے جس کا ونڈو کا چاروں طرح کے فریم بھی کریٹ کیا ہے جسے ونڈو کے ایک نیا لک مل جاتا ہے فریم کے مدد سے اب اگر ہم بات کریں اس کے گراؤنڈ فور کی تو یہ اس کا گراؤنڈ فور ہے اوورال یہ دیکھی گا یہ جو آپ وائٹ وائٹ کلر کے ڈاٹ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیجائنگ کے پرپسٹ چیزیں ہیں تو یہ اس کا گراؤنڈ فور ہے میں اسے جوب کر کے اور دکھا دیتا ہوں اس سے آپ کا اس کا ریالسٹیو دیکھنے کو مل جائے یہ دیکھی گا پرپر طریقے سے اب اگر ہم بات کریں تو یہ دیکھی گا اس کا پورا لک آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہ باراندے کا ڈیجائن ہے جس میں میں نے یہاں پر ایک ٹیسٹر دو تین کلر کا یوز کیا ہے یہاں پر گملے بغیرہ رکھ دیا ہے اس کا مین ڈور یہ جہاں سنٹی کرے کے ایک یہ وینڈو ہے اور سائیڈ والا جو بیڈ روم ہے اس کے لیے یہ دور دیا ہے میں نے یہاں سا پنٹی کر پائیں گے یہ ایک اور وینڈو ہے پرافر وینٹلیشن کے لیے تو اگر ہم بات کریں گیشٹ روم کی تو ایک یہ آپ کا گیشٹ روم ملتا ہے اس کے بعد آپ اس دور سے اندر جاتے ہیں تو یہ آپ کا کچھن ایڈیا مل جاتا ہے اس کچھن ایڈیا کو وینٹلیشن کیا ہے باہر سے وینڈو سے اور اندر سے دور دیا یہ پورا آپ کا کچھن ایڈیا ملتا ہے اس کے جسٹ پیچھے کے اگر ہم بات کریں یہ آپ کی اسٹیرز ملتی ہیں جو آپ ادھر سے چلنا سٹارڈ کریں گے ایک فرشے ایسا ٹرن ہو کر واپس آ جائیں گے اسی کے نیچے آپ لیٹن بات بنا سکتے ہیں کیونکہ میں نے سپریٹ لیٹن بات نہیں بنایا گرامیل کی بات کریں تو گراہوں میں الگ سے لیٹن بات لوگ بناتے ہیں تو آپ اسے باہر بھی بناوا سکتے ہیں اس کے بعد یہ ایک اور بیڈ ڈوم ملتا ہے تو یہ اس بیڈ ڈوم جانے کے لیے یہاں سے دور ہے یہ وینڈو ہے وینٹلیشن کے لیے تو یہ گھر کی بات کریں پچیز بھائی پچیز میں دو بیڈ ڈوم ایک بارندہ کچین اور اسٹیئرز لیٹن بات کی بات کریں تو وہاں بہار ہے اگر آپ اندر بھی بنوانا چاہتے ہیں تو اسٹیئرز کی نیچے چھوٹا سا بن جائے گا آپ کو کچین کے لیے تھوڑا سا کم کرنا پڑے گا تو یہ تو گراہوں فلور کی بات ہو گئی اگر ہم بات کریں پچیز بھائی پچیز ہاؤس پلانٹ کی دیکھیں میں جوم کر کے آپ کو اور دکھا دیتا ہوں پراپر طریقے سے تو گراہوں فلور پورا یہ بن کر ریڈی ہو جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے فرش فلور کی تو یہ اس کا فرش فلور ہے فرش فلور پر چاروں طرف ساڑھے تین فٹ کا باؤنڈری ریلنگ اور فرنٹ میں بہترین سا آپ کو میں نے یہاں پر دیا ہے ڈیجائن ریلنگ کا ڈیجائن یہ دکھی گا یہاں پر سٹیر ٹائپ کا ہے پھر کروڑ کروڑ ٹائپ کا ریلنگ ہے اسے میں گرل استعمال کی ہے آپ دیکھ لیں میں میکسوم جوم اور کر دیتا ہوں جسے آپ کو اس کا ریل اسٹیو اور دیکھنے کو پراپر طریقے سے مل جائے اس گرل کا اس ریلنگ کا کیونکہ گھر کا گرل یا ریلنگ یہ گھر کا ڈیجائن یا سو بڑھاتا ہے وہی ایک بیترین سا ریلنگ بنتا ہے اور وہی آپ کے گھر کے ایک لک کو نیا لک دیتا ہے تو یہ پورا پچیس بھئی پچیس فٹ میں موڈل بن کر ریلی ہو جاتا ہے اگر ویڈو آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کر دیا کریں جسے میں موٹیویشن ملتا ہے اس کے کوشٹ کی بات کریں تو آپ پلیشٹور پر جا کر اس مال ہاؤس پلان اپلی کیسن ڈاؤنلوڈ کر لیں وہ اپلی کیسن ایسا ہے وہ آپ کا کوشٹ پورا بتا دے گا گھر کا کتنا پیسہ لگے گا کتنا میٹریل لگے گا سب کچھ آپ کو بتا دے گا موڈل کیسا لگا جرور بتائیں اس اس چینل کو شبکر نہیں کیا اس مال ہاؤس پلان کو تو جرور کل لیں اگر کوئی بیڈاوڈ ہے تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں